دوستو آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کیا ہوتی ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے مگر آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام انٹریسٹنگ ویڈیوز کی اطلاع آپ کو بزریا نوٹفکیشن مل سکے دوستو ٹیکنوکریٹ حکومت میں سیاستدانوں کی بجائے ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو اپنے شعبے کے ماہر ہوتے ہیں اور بقاعدہ طور پر انتخاب لڑ کر نہیں آتے مثال کے طور پر ٹیکنوکریٹ نظام میں وزیر خزانہ ایسے شخص کو بنایا جا سکتا ہے جو مہارے معاشیات ہو اور بینلو قومی ادارے جیسا کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف سے بات کرنے کا اہل ہو یا ان کی حکمت عملی کو سمجھتا ہو دوسری جانب ایسے نظام کو لانے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب یا تو کسی ملک میں پارلیمان پر سے حروسہ اٹھ جائے یا پھر عام انتخابات کروانے میں وقت درکار ہو اور اس مقصر دورانیے میں حکومت بھی چلانی ہو ایسی صورتحال میں مختلف شعبوں سے ماہرین کو لائے جاتا ہے اور کچھ عرصہ کے لیے سیاسی یا معاشی مسائل کے حل کے لیے حکومت ان کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے دوستوں میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کے آئین میں ایسے کسی نظام کو تسلیم نہیں کیا جاتا لیکن اگر مارشلہ لگا کر آئین شکنی کی جائے تو ایسا نظام آ سکتا ہے جبکہ بہت سے لوگ پاکستان میں سابق جنرل عیوب خان کے دور کی مثال دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس دور میں ٹیکنو کریٹ نظام بہت پائیدار رہا لیکن جنرل عیوب کے دور کے بارے میں دون اخبار کے کالم نگار عباس ناصر لکھتے ہیں کہ یہ وہی دور تھا جب ملک کی معیشت کا ایک بڑا حصہ نام نہات بائیس خاندانوں کے ہاتھوں میں سونپ دیا گیا جس کے بعد پاکستان کا ایک بڑا طبقہ معاشی محرومیوں کا شکار ہونا شروع ہوا دوستو اس نظام کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ٹیکنو کریٹ یا بیورو کریٹ پارلیمان کو جواب دے نہیں ہوتے اس کے علاوہ سیاسی مسائل کو بند کمرے میں بیٹھ کر نہیں سلجا سکتے کیونکہ اگر احسا ہو سکتا تو ایوب خان کے دور میں مشرقی پاکستان کا کوئی حل نکلتا لیکن مشرقی پاکستان کو الہدہ کرنا پڑا بالاخر اگر ٹیکنو کریٹ نظام کو لانے کی بات آج کے سیاسی طور پر گرم ماحول میں بھی کی جا رہی ہے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا دوستو اگر آپ کو میڈی یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سپرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ آنے والی تمام انٹرسٹنگ ویڈیوز کی اطلاع آپ کو بزرین نوٹیفکیشن مل سکے